سعودی عریبیا کے ریگستان کے بیچو بیچ پتھروں کے بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں۔ ان پہاڑوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان پر مختلف جانوروں کے اسکلپچرز بڑی مہارت سے بنائے گئے تھے۔ یہ اسکلپچرز آخر اس ویرانے میں بنائے کس نے تھے جب اس پر مزید تحقیق کی گئی تو حیرت انگیز طور پہ وہ کچھ جاننے کو ملا جو آج سے پہلے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ زم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین انشینٹ سیولائزیشنز کے بارے میں جاننا یا ان کے آرٹیفیکٹس تلاش کرنا بے شک کافی رسکی اور مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی انوکھی چیز مل جاتی ہے تو یہاں معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ یہاں سے نئے سوالوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے سوال جن کے جواب تلاش کرنے میں یا تو کئی صدیان گزر جاتی ہیں یا پھر ان کا جواب مل ہی نہیں پاتا۔ آج آپ چار ایسی ڈسکوریز کے بارے میں جانیں گے جو ڈسکور ہونے کے بعد آج تک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر فور انشینٹ کلوک آج کل کے موڈرن دور میں ٹائم کا جاننا بلکل بھی مشکل نہیں رہا۔ رسٹ ووچز سے لے کر موبائل فونز تک بے شمار ایسے گیجٹس موجود ہیں جس میں بلکل پرفیکٹ ٹائم دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قدیم زمانے میں لوگ ٹائم کیسے جانا کرتے تھے؟ انشینٹ روم کے ایک تباہ شدہ شہر ہرکولینیم سے لوگوں کو دنیا کی سب سے پرانی ووچ ملی تھی۔ یہ شہر آج سے قریب انیس سو پچاس سال پہلے ماؤنٹ ویسوویس سے نکلنے والے لاوے کی وجہ سے جل کر راک ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے ہزاروں سال بعد والکینک ایش کے اندر دبے ہوئے ملبے میں سے لوگوں کو ایک عجیب و غریب لوہے سے تراشا ہوا ٹکڑا ملا۔ اس کی سائز اتنی چھوٹی تھی کہ یہ آرام سے پاکٹ میں بھی فٹ آ سکتا تھا۔ پہلے تو کسی کو بھی اس کا مقصد سمجھ نہیں آیا لیکن پھر کئی سالوں کے بعد رومن آرکیولوجسٹ نے اس کا اصل مقصد ڈھونڈ ہی لیا۔ 3D موڈل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ اس دور کی ووچ ہوا کرتی تھی جس سے با آسانی دن کے وقت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عجیب و غریب دکھنے والی یہ چیز آخر ٹائم کیسے دکھاتی تھی؟ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ بغیر ٹریننگ کے اس کو آپریٹ کرنا خاصا مشکل ہے۔ سب سے پہلے اس کو کسی چیز سے ایسے لٹکایا جاتا تھا کہ سورج اس کے لیفٹ سائٹ پہ آئے۔ اس میں جو یہ سکوائرز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سکوائر آدھے گھنٹے کو شو کرتا ہے۔ صبح کے وقت جب اس ڈنڈی کا شیڈو سب سے رائٹ والے سکوائر پہ آئے گا اس کا مطلب ہوگا کہ ابھی صبح کے نو بجے ہیں۔ اسی طرح جب سورج بلکل پیک پہ آ جاتا ہے تب یہ شیڈو سب سے نیچے والے بلوک پہ آتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب دن کے بارہ بج چکے ہیں۔ بارہ بجے کے بعد اگر ٹائم دیکھنا ہو تو اس کی ڈائریکشن دوبارہ سیٹ کرنا پڑتی ہے کیونکہ اب سورج اس کے لیفٹ پہ نہیں بلکہ بیک پہ جا چکا ہوگا۔ بارہ سے تین اور پھر تین سے شام کے چھے بجے تک یہ بلکل پرفیکٹ ٹائم دکھاتا تھا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس دور میں لوگوں کو منٹس کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی بس ان کے لیے یہ جاننا ہی کافی تھا کہ سورج ڈھلنے میں کتنا وقت بچا ہے۔ اور یہ اس انشنٹ سن ڈائل سے جاننا کافی زیادہ آسان ہو چکا تھا جو شاید اس دور کا ایک موڈرن گیجٹ ہوا کرتا تھا۔ لیکن صرف ایک سوال ایکسپرٹس کو پریشان کر رہا ہے کہ آخر اتنے بڑے شہر میں سے ایسا صرف ایک ہی سن ڈائل کیوں ملا ہے؟ نمبر تھری ہانٹیڈ آئیلینڈ سوڈن کے ساحل سمندر سے تیرہ کلومیٹر دور ایک ایسا آئیلینڈ موجود ہے جہاں کے بارے میں کئی خوفنا کہانیاں بتائی جاتی ہیں۔ بلا یان فرن کے نام سے پہچانے جانے والے اس آئیلینڈ پر کچھ تو ہے جس کی وجہ سے یہاں کوئی انسان اکیلا جانے کی حمد نہیں کرتا۔ پچھلے ہزاروں سالوں سے اس آئیلینڈ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں ایسی اندیکھی طاقتیں بستی ہیں جو انسان کو پرداشت نہیں کرتی۔ لوگوں نے یہاں پتھروں کے عجیب پیٹرن بھی پڑے دیکھے ہیں جس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شاید یہاں کسی دور میں کوئی رسمیں کی جاتی ہوں گی یا ہو سکتا ہے اب بھی کی جاتی ہوں۔ فیلحال تو یہ آئیلینڈ پوری طرح سے خالی ہے لیکن آس پاس علاقوں کے لوکلز کا ماننا ہے کہ جن لوگوں نے ان پتھروں کو اپنی جگہ سے ہٹانے کی کوشش کی تھی ان کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ دو ہزار چودہ میں آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم نے اس آئیلینڈ کا دورہ کیا اور مختلف ٹیٹس کرنے کے بعد جو ریزلٹ ان کے سامنے آیا وہ واقعی کافی زیادہ حیران کن تھا۔ جی ہاں ان پتھروں کے علاوہ یہاں دو غاریں بھی ہیں جہاں کافی کچھ ابنورمل دیکھا گیا۔ ایک غار کے اندر پتھروں سے بنا ہوا ایک اسٹیج بھی دیکھا گیا جہاں شاید کوئی خاص انسان کھڑا ہو کر کچھ پرفارم کرتا ہوگا۔ یہاں بون فائر کی ایش اور پتھر سے بنا ایک ایسا ہتھوڑا بھی دیکھا گیا جو اندر سے کھوکلا تھا۔ دوسری غار میں پتھر سے ہی بنی ایک ٹیبل بھی دیکھی گئی جس پر سمندری سیل کی کئی ہڈیاں بکری پڑی تھی۔ ان ہڈیوں اور بون فائر ایش کی جب ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو ایک اور دلچسپ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ کاربن ڈیٹنگ کے ریزلٹ سے معلوم پڑا کہ آج سے نو ہزار سال پہلے یہاں انسان بسا کرتے تھے۔ لیکن وہ ان سب چیزوں کو کیوں اور کس مقصد سے استعمال کرتے تھے یہ جاننا کافی زیادہ مشکل ہے۔ آج بھی سویڈن کے اس آئیلینڈ میں خوف کی فضاء پائی جاتی ہے اور یہاں جانے والے لوگ بنا کسی پتھر کو ہلائے رات ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے نکلنے کی کرتے ہیں۔ انڈیا کی کرالہ اسٹیٹ میں واقعے یہ ہے گولڈن ٹیمپل یا پھر پد مناب سوامی مندر۔ یہ مندر تو آج سے قریب چودہ سو سال پہلے بنایا گیا تھا لیکن اس کی سجاوٹ ٹریونکور کے بادشاہوں کے دور میں آج سے ساڑھے چار سو سال پہلے کی گئی تھی۔ اس مندر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں پانچ ایسے خفیہ کمرے بنے ہوئے ہیں جن کو کئی صدیوں سے نہیں کھولا گیا کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان سیکرٹ کمروں کو کھولنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ دو ہزار گیارہ میں ایک ریٹائرڈ آئی پی ایس آفیسر نے انڈین سپریم کورٹ میں اس مندر کے خفیہ کمروں کو کھولنے کے لیے پیٹیشن داخل کی۔ ان پانچ کمروں کو اے بی سی ڈی اور اے کے نام دے دیئے گئے اور سپریم کورٹ کے حکم پر ان دروازوں کو کھولنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ ان پانچ کمروں میں سے ایک کمرے کے باہر انتہائی خوفناک کوبرہ بنا ہوا ہے اور اس کو والٹ بی کا نام دے دیا گیا۔ یہ دروازے بھاری لوہے سے بنے ہیں جن کو کھولنا کافی زیادہ مشکل تھا۔ لیکن بہرحال جب پانچ میں سے چار کمروں کے دروازے کھولے گئے تو اس کے اندر جو کچھ موجود تھا وہ کسی کے وہم و غمان میں بھی نہیں تھا۔ چاروں کمرے بے شمار خزانوں سے بھرے پڑے تھے جس میں سونے کے سکے، ڈائمنڈز، کیمتی پتھر اور بھاری سونے کے نیکلس بھی شامل تھے۔ اتنا زیادہ خزانہ آج سے پہلے کہیں سے بھی برامت نہیں ہوا تھا۔ پانچوں کمرہ جس کو والٹ بی کا نام دیا گیا تھا وہ لاکھ کوشیش کرنے کے باوجود بھی کسی سے بھی نہیں کھل پایا۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ 1930 میں لٹیروں کے ایک گروپ نے بھی والٹ بی کو کھولنے کی کوشش کی تھی لیکن اچانک ان پر کئی کوبرا حملہ آور ہو گئے تھے۔ یہ سامپ کہاں سے آئے تھے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ ان چار کمروں کے دروازوں کو کھلے ایک مہینہ گزر چکا تھا اور والٹ بی کو کھولنے کے لیے ایکسپرٹس ارینج کیے جا رہے تھے۔ لیکن تب ہی ایک واقعہ ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ریٹائیڈ آئی پی ایس آفیسر جس نے ان کمروں کی جانچ کے لیے پیٹیشن داخل کی تھی ان کی اچانک موت واقع ہو گئی۔ نہ صرف اتنا بلکہ سپریم پورٹ کی طرف سے بنائی گئی اس ٹیم کے ایک اور شخص کی ماں بھی اچانک ہی چل بسی۔ یہ واقعات دیکھ کر سارے لوگ گھبرا گئے اور والٹ بی کو کھولنے کا ارادہ آخر کار ان کو بدلنا ہی پڑا۔ پچھلی کئی صدیوں سے اس مندر کا یہ پر اسرار والٹ بی تاحال بند پڑا ہے اور اس کے اندر کیا کچھ موجود ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اور اب نمبر ون کیمل کاروینگز یہ بات اتنی پرانی نہیں ہے جب دو ہزار اٹھارہ میں سعودی اریبیا کے ڈیزرٹ کے بیچو بیچ پتھروں کے بڑے بڑے پہاڑوں پر لوگوں کو اونٹ کی کاروینگز دیکھنے کو ملی۔ جانوروں کے ان اسکلپچرز کو انتہائی مہارت سے پتھروں کو کاٹ کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ کئی سالوں تک ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ان پہاڑوں پر پردہ ڈالے ہوئے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ جب سینڈ ٹیونز نے اپنی جگہ بدلی تبھی یہ حیران کن منظر بے نکاب ہوا۔ ابھی تک ان بڑے بڑے سکلپچرز کا کوئی مقصد تو ظاہر نہیں ہو سکا لیکن ریسرچرز کا ماننا ہے کہ شاید یہ کسی دور کے خانہ بدوش قبیلوں کا کوئی خاص میٹنگ پوائنٹ ہوا کرتا تھا۔ کیونکہ یہاں سے کوئی آرگنک میٹر نہیں مل پایا اسی وجہ سے یہ جاننا کافی مشکل ہو رہا تھا کہ آخر یہ شہکار کب اور کیوں بنایا گیا تھا۔ پتھروں کے ایروژن پیٹرن سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ کیمل سکلپچرز آج سے قریب سات سے آٹھ ہزار سال پرانے ہیں۔ اس نئی تحقیق نے ایکسپرٹس کو مزید سوالوں میں علچا کر رکھ دیا کیونکہ جیولوجس کے مطابق یہ ڈیزرٹ سات ہزار سال پہلے ڈیزرٹ ہی نہیں ہوتا تھا۔ یعنی یہ پہاڑ جو ابھی کافی زیادہ ریت کے اندر دھسے ہوئے ہیں جب یہ ریت نہیں ہوا کرتی تھی تو ظاہر ہے یہ پہاڑ بھی کافی زیادہ اونچے تھے۔ تو آخر اتنی زیادہ ہائٹ پر جا کر اتنی محنت سے یہ کام کیسے انجام دیا گیا ہوگا؟ یہ سوال ابھی تک ریسرچرز کے لیے پہلی بنا ہوا ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔